بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پرانے اور پوسیدہ مکان میں ایک غریب مزدور رہتا تھا مکان کیا تھا؟ بس آثار قدیمہ کا ایک کھندر ہی تھا غریب مزدور جب شام کو گھر لوٹتا تو اس کی بیوی بڑی معصومیت سے کہتی اب تو گھر کا دروازہ لگوا دیں کب تک اس لٹکے پردے کے پیچھے رہنا پڑے گا اور ہاں اب تو پردہ بھی پرانا ہو کر ہٹ گیا ہے مجھے خوف ہے کہیں چور گھر میں نہ گھس جائے شوہر اس کرا کر جواب دیتا ہے میرے ہوتے ہوئے بھلا تمہیں کیا خوف فکر نہ کرو میں ہوں نہ غرض کئی ساتھ اسی طرح بحث و محاسبے میں گزر گئے ایک دن بیوی نے انتہائی اسرار کیا کہ گھر کا دروازہ لگوا دو بل آخر شوہر کو ہار ماننا پڑی اس نے اچھا سا دروازہ لگا دیا اب بیوی کا خوف کم ہو گیا اور شوہر کے مزدوری پر جانے کے بعد وہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگی ابھی کچھ ساری دورے تھے کہ اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا اور گھر کا چراغ مجھ گیا عورت گھر کا دروازہ بند کیے پورا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ایک رات اچانک چور دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہو گیا چور کے کودنے کی آواز پر عورت کی آنکھ کھل گئی اس نے شور مچایا تو محلے کے لوگ آ گئے اور چور کو پکڑ لیا جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ چور کوئی اور نہیں اس کا اپنا ہی پڑوسی ہے اس وقت عورت کو احساس ہوا کہ چور کے آنے کی اصل کھوٹ دروازہ نہیں میرا شکر ہی تھا اس چوکھٹ سے زیادہ مضبوط وہ چوکھٹ شور تھی شور میں لاکھ ہے بھی صحیح پر حقیقت یہی ہے کہ مضبوط چوکھٹ شور ہی ہوتا ہے دوستو ویڈیو پسند آئیو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اچھی بات کو شیئر کرنا سب کا جاریہ ہوتا ہے اللہ حافظ